رمضان کیا ہے رمضان کیوں آتا ہے اس کے بیسک فیڈ سے میں آپ کو اس ویڈیو میں اگاہ کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹس ایکسپوزر کو ضرور سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں بسم اللہ الرحمنی واہیم فیکٹ نمبر 1 پرانی زمانے کے لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی اس لئے وہ عبادت بھی زیادہ کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام نے یہ سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا کیا گیا ہے جس میں ہماری عبادت ہزار سالہ عبادت سے بہتر ہوتی ہے یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے ماہ رمضان کے مہینے کے آخری دنوں میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں ہماری عبادت ہزار سالہ عبادت سے بہتر ہوتی ہے اور یہ عبادت ہماری ہزار سالہ عبادت سے بہتر ہوتی ہے یہ رات شب قدر کی رات ہے جو کہ رمضان کے آخری دنوں میں آتی ہے فیکٹ نمبر دو قرآن مجید کی اطلاعات پہ جہاں ہمیں ایک حرف پہ دس نیکیاں ملتی تھی وہاں ستر نیکیاں ملا کریں گی اس طرح ایک شخص کی مدد پہ جہاں ایک شخص کی مدد کر کے ہمیں جہاں ایک نیکی ملتی تھی وہاں پہ بھی ستر نیکیاں ملا کریں گی فیکٹ نمبر تری رمضان کا مینہ شروع ہوتی اللہ تعالی شیطان کو جکر دیتا ہے اور عید کی نماز کے بعد ہی شیطان کو اللہ تعالی آزاد کر دیتے ہیں فیکٹ نمبر فور صبح کے وقت کرتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے پہلے آزان سے پہلے پہلے ہم سیاری کر لیتے ہیں اور افتاری ہم مغرب کی نماز آزان کے بعد کرتے ہیں افتاری ہم مغرب کی آزان کے بعد کرتے ہیں فیکٹ نمبر فائی فیکٹ نمبر فائی میں اللہ تعالی نے رمضان ہم پر اس لئے واجب کیا کہ ہم اس مہینے میں غریب غربہ لوگوں کی احساسات کو جان سکیں کہ وہ کس طرح روزہ بنا کھائے بھی کیسے رہ سکتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے رمضان ہماری کا مہینہ میں اطاف فرمایا کہ ہم بھی ان کے احساسات کو جان سکیں آخر میں فیکٹ نمبر سیکس اس مہینے میں مہینے کے بعد عید کا دن آتا ہے جو مسلمان بہت خوشی سے مناتے ہیں ماہ رمضان کے بعد عید کا مہینہ ہوتا ہے جس میں مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں اگر آپ کو مارے ویڈیو پسند آئے تو لائک سسکرائب ضرور کیجئے